بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شائر منور رانہ صاحب کے ایک کلپ آج کل شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر وہ علماء کی شان میں گستاخی کرتے نظر آ رہے ہیں علماء کے اوپر الزامات کی بوچھار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ اپنے اس تمام ویڈیو کے دوران انہوں نے کوئی بھی دلیل پیش نہیں کی ہے اس کے بعد جب علماء سے ان کا دل نہ بھرا تو جناب بیریسٹر اسد الدین ویسی حفظ اللہ ان کے اوپر بھی انہوں نے کئی سارے مغلزات بولے کئی سارے مغلزات اپنی زبان سے نکالے نو ڈاؤٹ کے منور رانہ ایک بہت بڑے شائر ہیں اور شیر و عدب کے تعلق سے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں اور انہوں نے اردو کے فروغ کے لئے بہت سارے کام کی ہیں خصوصاً ماں کے اوپر ان کے غزلوں کا اور ان کے نظموں کا ایک بہت بڑا زخیرہ موجود ہے اور ان کا پڑھنے کا لہجہ ایک ایسا ہے جو دل تک اترتا ہے لیکن ان کی یہ مغلزات اور ان کا اس طریقے سے اس عمر میں آ کر کے علماء کرام سے بدزن ہونا علماء کرام کے خلاف اس طریقے کے الفاظ عدا کرنا یہ کہیں سے کہیں تک بھی جائز اور درست نہیں ہے ٹھیک ہے میں اگر غلط ہوں تو آپ دلیل سے اس بات کو دنیا کے سامنے اگر لانا بھی چاہ رہے ہیں تو اس کو لے کر کے آئیں اولاً تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے عائب کی پردہ پوشی کریں صحیح اور سچا انسان وہ ہے کہ اگر میرے اندر کوئی عائب ہے تو وہ شخص مجھے اگر کے پرسنلی بتائے کہ آپ کے اندر یہ عائب ہے پھر بھی اگر نہ مانوں تو پھر میرے جو متعلقین ہیں ان سے اس تعلق سے بات کریں تو یہ ایک پروسس ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی پورے علماء پر یوپی کے تمام علماء پر انہوں نے الزام لگا دیا اسی طریقے سے کل کوئی سحیل صاحب ہے مظفر نگر کے انہوں نے ان سے چند تیکھے سوالات کر لیے وہ یہ کہ آپ بھی تو مشاعروں میں جاتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں وہ قوم کا پیسہ لوٹتے ہیں چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار روپے لیتے ہیں تو ان کو یہ بات اتنی بری لگی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا مظفر نگر کے تو سارے لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں اس طریقے کے الفاظ انہوں نے استعمال کیا تو یہ کیا اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا درست ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کے گھر پر یہ چھاپا کیوں نہیں پڑتا ہے اور دوسرے دوسرے لوگوں کے گھروں پر چھاپا پڑتا ہے حسد الدین وہ ایسی اتنا بڑا آدمی ہے اس کے اوپر چھاپا کیوں نہیں پڑتا ہے آج تک یہ ایک نیریٹیو سیٹ کر رہے ہیں چونکہ ابھی بیہار میں الیکشن ہے اور بیہار یوپی سے ملا ہوا ہے تو وہ جہاں سے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی باتیں ڈال رہے ہیں ڈاؤٹ فل باتیں ڈال رہے ہیں حسد الدین وہ ایسی صاحب چونکہ بیہار کے اندر اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس لیے کچھ پارٹیوں کے اندر وہ کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ شخص کیوں آ گیا کیونکہ جتنی بھی پارٹی بیہار میں ایگزیس کرتی ہیں جیسے لالو پرساد کی پارٹی ہے یا ایسی طریقے سے نتیش کمار کی پارٹی ہے جو یہ دو پارٹیاں عام طور سے مشہور ہیں وہاں تو یہ دونوں بڑی پارٹیاں ہیں وہ وہاں یہ کوشش میں رہتی ہے کہ صرف مسلم ووٹ ہمیں مل جائے تو ہم اپنی کرسی کو بچا لیں گے ہم اپنی کرسی پر بیٹھ جائیں گے کیونکہ بیہار کے اندر مسلم کا ووٹ بہت معنی رکھتا ہے بہت اہمیت رکھتا ہے اب چونکہ اسد الدین اوائسی صاحب مسلسل مقبول ہوتے جا رہے ہیں ہر جگہ پر اسد الدین اوائسی صاحب مسلمانوں کے تعلق سے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو دادری کا واقعہ ہو پہلو خان کا واقعہ ہو یا اسی طریقے سے جھارکھنڈ کا واقعہ ہو یا اسی طریقے سے بابری مزید کا واقعہ ہو تین طلاق کا واقعہ ہو تیری سیونٹی ہٹانے کا واقعہ ہو اسی طریقے سے جتنے بھی واقعات ہیں تمام تعلق سے مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنے والے شخص کا نام اوائسی ہے اوائسی کہ قوم کو بہت ضرورت ہے اور ان کو ہم سب کو سپورٹ کرنا چاہیے نوڈاؤٹ پولٹیکل وہ کیسے ہیں نہیں ہیں اس کے اوپر میں کوئی ٹپنی نہیں کر رہا لیکن جو ہمارے سامنے جو چیز نظر آتی ہے کہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے لیے لڑتے ہیں اور ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں شاعر منور رانا کے طرف سے اس طرح کی یہ باتیں پھیتانا اور پھر اس تعلق سے مسلسل ایک کیمپین کرنا یہ لگتا آیا کہ کہیں نہ کہیں وہ کسی چیز کا شکار ضرور ہو رہے ہیں اس لئے ان کو چاہیے کہ اب اس عمر میں آ کر کے وہ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں نوڈاؤٹ کہ ہندوستان ہے ہندوستان کے اندر ہر شخص کو بولنے کی آزادی حاصل ہے وہ کچھ بھی بول سکتا ہے تو جو وہ بات کر رہے ہیں تو بات وہ معتبر ہے جو دلائل کے ساتھ کی جائے ایسے ہی کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور ایسے ہی کسی کے بارے میں کچھ بھی مغلضات بگ دینا اور خصوصاً ویسی صاحب تو الگ چیز ہوئے خصوصاً علماء کرام کے خلاف اور پورے یوپی کے علماء کرام کے خلاف میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں علماء جوپی کی بہت بڑی خدمات ہے ہندوستان کے اندر اور انہوں نے جو اپنے شاگردوں کو تعلیم دی ہے وہ پورے دنیا کے اندر آج ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ اسلام کا نام روشن کرتے نظر آ رہے ہیں تو اس طریقے کی باتیں کرنا ان علماء کے خلاف جن کا مت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگی کو دینی تعلیم کے لئے وقف کر دیا یوپی کے اندر ہی ندوہ بھی ہے یوپی کے اندر بھی دار العلوم دیوبند بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابوں کی تعبیر ہے اور یہ وہی دار العلوم ہیں جس کے فضائل میں جتنی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں چھوٹا مو بڑی بات ہو جاتی ہے اور وہاں پڑھانے والے بڑے بڑے ججید علماء یوپی سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض دیگر اسٹیٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو اس گڑھ میں جہاں سے علم کی شما روشن ہوتی ہے اور جہاں سے علم کا چراغ پوری دنیا کے اندر اپنی روشنی بکھرتا ہے وہاں کے عالموں کے لئے اس طریقے کے گندے الفاظ استعمال کرنا یہ کہیں سے کہیں تک بھی درست نہیں ہے اس لئے ان کو اپنی ان باتوں پر معافی ضرور مانگنا چاہیے اگر کوئی علم ایسا ہے تو ثبوت کے ساتھ اس کو پیش کریں کہ یہ علم ایسا ہے یہ نہیں کہ آپ پورے علم کے خلاف جو ہیں اس طرح کے کا کیمپین چلا دیں اور پورے علم کو اسی کٹھے گرے میں لاغر کے کھڑا کر دیں اس کا جواب آپ کو کل میدان محشر میں دینا پڑے گا کیونکہ العلماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اور اگر اصل موجود نہ ہو تو وہ وارث ہی اس اصل کی جگہ پر ہوتا ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں وہ انبیاء والا کام کر رہے ہیں وہ دینی تعلیم کے فروغ کے لئے رات و دن کو ایک کیے ہوئے ہیں اور آپ وارثی نے انبیاء کے خلاف اپنے گندے زبان سے اس طریقے کے الفاظ استعمال کریں یہ کہیں سے کہیں تک بھی نہ کوئی غیرت مند مسلمان آپ کی ان باتوں کو تسلیم کر سکتا ہے قبول کر سکتا ہے اور نہ اللہ رب العزت کے یہاں آپ مقبول ہوں گے اس لئے اس سے توبہ کریں استغفار کریں اس سے ریام آ کر کے آپ معافی مانگیں ورنہ کل میدان محشر میں جو آپ نے الزام لگایا ہے علماء کے اوپر اس کا انجام آپ کو بھگتنا پڑے گا بہت برا انجام ہوگا اللہ رب العزت آپ کو اقل سلیم ادا فرمائے اور ہم سب کو بھی علماء کرام کی خوب خوب عزت کرنے کے توفیق ادا فرمائے اس کے لئے کوئی شیئر کریں مجھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ